بچے میں اگر تین انجیکشن ڈائریکٹ کسی بچے میں دو دو سال کے گیپ سے دے دیا جائے تو دس سال کا بچہ بائیس سال کی ویسکتہ لے لے گا سوچوا کتنا خطرناک ہے اور ہم کہتے ہیں بیٹا دودھ پی دودھ اور یہی کارن ہے کہ آج کل کے بچے اپنی عمر سے پہلے ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کا سب سے بڑا کارن وہ جو دودھ ہے وہ ہے اور یہ جو دوسری چیزیں میرا کسی سے ویروت نہیں ہے لیکن صاحب وہ جو اس میں جو انجیکشن لگ رہا ہے جس میں بہت سارا دودھ وہ دے دیتی ہے وہ ہماری جندگی کا دوسرا سب سے بڑا دشمن ہے آپ کو لگتا ہے بلکل شد شد مل رہا ہے بڑی آنکھوں کے سامنے مل رہا ہے آنکھوں کے سامنے دودھ نہیں مل رہا سفید جہر مل رہا ہے نہیں تو آپ سٹڈی کرو پڑھو اس کو میری بات آپ پڑھو اس کو اب میں آپ کو پرمان دے رہا ہوں کہ اس دودھ کے کارن بچے بہت جلدی ڈیولپ ہو رہے ہیں ورنہ آپ اس بات کی شود اب خود کرنا شروع کیلئے میں نے تو آپ کی دماغ میں گھنٹی بجا دی اب گھنٹیاں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں تو آپ اس بات پہ دیکھیں تو کئی مائنوں میں تو یہ مانن کے چلیے کہ ہمیں بچنا ہوگا بہت بچنا ہوگا اور اس چلو وہ بھی اس کی کارٹ ہمارے پاس نہیں ہے پھر ہم فاسکونڈ کھا رہے ہیں پھر ہم دوسری چیزوں کا بھوجن میں گھج گئے تو ہمارے شریر میں پوشک تتو تو جا ہی نہیں رہے پہلے ہر گھر میں لگ بک گوماتہ ہوتی تھی گھر کا آٹا ہوتا تھا پسا ہوا سب کچھ نیچرل ہوتا تھا اس لیے جیون بھی نیچرل تھا آپ آج سب آٹیفیشل ہے تو جیون بھی آٹیفیشل ہے آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا وہ چین میں پلاسٹک سے چاول بن رہے ہیں اور وہ چاول بھارت میں بک رہے ہیں کئی بار پکڑے گئے ایسی ہجاروں لاکھوں چینیں تیار ہو رہی ہیں میرا کہنے کا تات پر صرف یہی ہے آپ لوگ کو چاہیے آندولن کریں ویروہ دکا نہیں اپنے ایریے میں ایک بڑی گوشالہ ہو اس بات کا اندھولن کریں آپ کو چاہیے کہ آپ کی کولونی آپ کے اس ایریے کے آس پاس گورنمنٹ سے یا کس پرائیویٹ یا اپنا پیسہ اپنے مکان کے لئے تو پیسہ لگا رہے ہو لو ایک بڑی جمین پورے کولونی کے پانچ سو لوگ مل کر اور وہاں گوونش رکھا جائے اور وہ گوونش کا نرداران اور وہ پیور دود آپ کو اور آپ کے بچوں کو ملے جس سے آپ کا جیون ہو سندر ہو جائے گوون ماتا کے بھی سیوہ ہو گئی آپ کی بھی سیوہ ہو گئی ایسا پیسہ کس کام کا کہ تم اپنے لئے یوز نہیں کر پائے سوچو اس دیش کی اتھویوستہ کتنی بن جانے اور صدر جانے والی ہے کہ اگر حد پانچ پانچ سو لوگ پانچ سو پانچ سو لوگ کی پاکٹ کے لیے ایک ایک گوشالہ کنرداران ہو جائے اور وہ آپ کا ہی آپ کا ہی سوکشتہ سے نکلا ہوا دودھ آپ کے گھٹک مہنچے گا آپ کا جیون کتنا سندر ہو جائے گا بچوں کی برین برین کتنے شارف ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات گوون ماتا جتنا سندر چرطر سب کی اندر پویش کر جائے گا اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور جاگر ہم سمجھیں تو آپ نشت مانکے چلنا اس بھارت کا پنردھار ہو جائے گا پنردھار میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا دیکھئے سمجھ کی بات ہے چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جنمیستان مدی پردیش گوالیر ہے تو اس سمجھ جب سندیا راجونش تھا جب بھارت آجاد بھی ہو گیا تھا بھارت کی آجادی کے لگ بگ پندرہ ورش بعد تک بھی گوالیر سٹیٹ میں کسی بھی طرح کی بھینس نہیں تھی ڈالڈا اگر مل جائے تو اس کو قید تھی راجہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن سمیں بدلہ دھیمیں دھیمیں چیزیں سب جگہیں ایسے ہو گئے لیکن وہ سمیں بھی سٹک تھا کہ نہیں بھینس نہیں ہوگی گو ماتا ہی ہوگی ڈالڈا نہیں بکے گا ڈالڈا سمجھ گئے نا ہاں بڑا والا ڈبا ہرا والا جس پہ کھجور کا پیڑ چھپا ہوا تھا اب دکھاتے کھجور کا پیڑ تھے مال کچھ اندر بھرا کچھ اور ہوتا تھا لوگوں کو لگتا تھا ڈبا مل رہا ہے ایک میں آر ایر کی دال آئے گی ایک میں مون کی آئے گی اس چکر میں اور تمہیں یہ بھی تو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ جو کھجور کا پیڑ دکھ رہا ہے اس کے لیے تو بہت پہلے ہی بول دیا گیا کیا بولا تھا پل لہ گئے تی دور پنتی کو چھایا نہیں پل لہ گئے تی دور دور کے ڈول سلام پر نہیں سمجھ پائے بھئیہ بھگوان شریف کرشن کے جیون کی سب سے بڑی اگر کوئی پوجا رہی ہے تو وہ گوماتا رہی ہے ہمیں گوماتا کو پوجنا ہے آج میں آپ سے یہ اس دیہ وشیش بات کر رہا ہوں کیونکہ آج سماج کی جتنی وکرتی ہے جو ہم بات کر رہے تھے درو کو بھگوان نے کیا بتایا نارج جی نے پہلا آہار شدی اگر جو جیون کا سب سے بڑا پوسٹک آہار ہے دکھد ہے اگر دودھ ہمارا جو ملنے والا ہے وہ شد ہو جائے تو سوچو بچے ہم بڑے بڑے سب کے جیون میں آنند ہو جائے اور ہوگا بھی تو باقی تو پھر میں تو کہی سکتا ہوں تو کرشن کو پوج رہے ہو تو گوماتا کو بھی پوجو ادھورا کرشن پوجا جائے گا یہ دھیان لکھنا اگر تم گوماتا پر دھیان نہیں دوگے اور گوماتا مطلب کون دیسی گوماتا جن کے سینگ ایسے ہوں جن کے اوپر کوبر ہو جس کو کمب بولتے ہیں وہ ہو ایک اور آتی ہے جس کو جرسی بولتے ہیں اگر جیون میں بھوکے مرنا پسند ہو تو پر رہنا مگر اس جرسی سے ملنے والا دکھ اس میلا مائن کے دودھ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں لوگوں کو لگتا ہے بہت دودھ دیتی ہے کیونکہ نہ وہ گائے ہیں نہ وہ بیل ہیں وہ تو سنکرمت چیز ہے ورن سنکرتہ سے بنی ہوئی ایک ایسا پشو ہے جس کو اس سماج نے اس پوری دنیا نے صرف اس کے لئے ان کو معلوم ہی نہیں اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو یہ جرسی گائے آئی جو ودیش سے آئی ہے یہ ودیشی ہے اور ودیش میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس گائے کے جو چارہ ہوتا ہے یہ جو گائے ہے اس کا جو چارہ ہوتا ہے اس میں مانس کو سکھانے کے بعد اس کو کرش کرتے ہیں برادہ بناتے ہیں مانس کا اور اس برادے کو اس چارے میں ملائی جاتا ہے اور وہ جرسی کھاتی ہے اور اسی جرسی کے بچے آپ کے بھارت میں ہیں آپ سوچو اس سے نکلنے والے پدارت سے میں تو دودھ بھی نہیں بولوں گا اس پدارت سے جیون کا کیا نرمان ہوگا کیا ملے گا آپ دور درستی سے سوچو اور آپ اگر آپ کو لگتا ہے تو اس بابا کی بات پر بلیو نہ ہو تو گوگل بابا پر چلے جاؤ فوڈ آف جڑ سے ایو ایس اے یہ ڈالی ہے آپ پورا لکھا آئے گا تو بھیا میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے کرشن کو پوجھ رہے ہو تو گوماتہ کو جنہوں کو پوجھ یہاں بھی آشرم میں بھی بہت جلدی کئی لوگوں کے دوارہ گوماتہ کا جو اب تک دان دیا گیا ہے وہ ساری گوماتہیں جنوری اور پربری میں یہاں پہنچ رہی ہیں جس کا لاب آپ کو یہاں رہنے پر بھی ملے گا اور بندہون میں آپ کے دوارہ دی گئی گوماتہ کے دان کی سندرتہ سے سیوا بھی ہوگی آشرم آپ کا ہے آپ کے دوارہ نرمیت ہے آپ کے دوارہ دی گئی سیواوں سے نرمیت ہے چاہے آپ نے ککش نرمان کرایا ہے چاہے آپ نے بھومیدان دیا ہے چاہے آپ نے آجیون روٹی سیوا میں اپنا سیوگ دیا ہے جو کہ 21,000 روپے سے ہوتی ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں سیوا کو چاہے آپ ہمارے گولڈ میمبر ہیں جنہوں نے 21 فر بھومی کا دان آجیون روٹی سیوا اور بقایا کاریوں میں پیڑ میں لنگر میں اپنا سیوگ دیا ہے تو آپ سب کو جو سوچنا ہم دے رہے تھے وہ سوچنا یہ کہ کل تیس تاریخ ہے کل وہ مہان دن ہے جس دن آج سے ٹھیک ایک ورش پہلے ہے مانو مندر آشرم کے بھومی کا پوجن ہوا تھا اور آپ سب کے سیوگ سے آشرم ایک ورش میں اتنے وکٹ پرستیوں میں بھی اپنے ساکار روپ کو لے کر کھڑا ہونے جا رہا ہے تو کل کے دن سے ایک بڑی سندر سیوا سام کالین سائیں کالین بھنڈارہ سنت جنوں کے لیے جو لوگ بھی اسمرت ہیں جن کو بھوجن ان کے لیے ایک وشال بھنڈارے کا پرتی دن کے لیے پرتی دن شام کا بھنڈارہ پرکٹرما مارک میں آرم کیا جا رہا ہے تو آپ سب کے دوارہ نشیت جو سیوائیں بھیجی گئی ہیں وہ اس مہان کاری میں لگنے جا رہی ہیں آپ سب کو بہت بہت سادواد کہ آپ سب کے اس پونیت دھن کا سدوپیوگ ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جن کے لیے ہونا چاہیے تھا یہ بکٹ سردی اور اس سب محول میں ان سب کو سندر بھوجن مل جائے یہ اسی گوون سے آکانشا تھی اور وہ کاری کل سے آرمب ہونے جا رہا ہے آپ سب کا سواگت ہے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ بھی اس مہان پکل میں اپنا سیوگ دے کر کسی ایک دن کا دو دن کا بھڑنا را کرانا چاہتے ہوں تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے آگامی کتھا جو ایک جنوری سے ہونے جا رہی ہے کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ گووند کی کرپا ہم سب پر ہیں جو ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں یا ہم پر کرپا ہوئی ہیں کچھ نہیں تو اس کرپا کو سارتھک مانتے ہوئے اس ایک جنوری سے ساتھ جنوری میں کہ جو کتھا ہے نئے سال کی شروعات ویہوارک نئے سال کی شروعات اس میں آپ کے ایک پوثی وندہون میں جرور ہو جس سے گووند کا دھنیوات پریشت ہو کہ گووند دو نے بڑی کرپا کری دو نے بڑی کرپا کی ہم اس سال کے شروعات بھاگوتم سے کرتے ہیں تو آپ سب آمنترت ہیں آپ سب کے دوارہ اس مہان پرکل میں ایک پوثی بھاگبت جی جس سے اٹھارہ ہزار اس لوگ کا پارٹ آپ کے لئے آپ کے پریوار کے لئے آپ کے کل کے لئے وندہون میں ہو اس سے کئی لاب آپ کو ہونے والے ہیں کیونکہ دیکھئے صرف یہ پوثی ہی نہیں ہے برہمان دیوتا جو اس کو پڑھیں گے نشت ان کو بھی وہ دکشنا وہاں پہنچ رہی ہے بوجن پرشادی پہنچ رہی ہے وندہون کی بھومی کا رج ہے بھاگبت کتھا کا ساند ہے اور ایک آپ کے لئے جو بیوارک نوورشوس کا آرمب ہے پورا کا پورا لاب آپ کے جیون میں ملے گا آپ اپنوں کے لئے اپنوں کے نمت اگر پتر دوش آدھی یا پتروں کو سنانا چاہتے ہیں تو آپ اس پوثی کا لاب لے کر اپنے جیون کا کلیان کر سکتے ہیں آگامی کتھائیں جو بھی ہیں ان سے بھی جڑ سکتے ہیں لیکن میں سب سے پہلے آپ سے یہی چاہوں گا کہ جو آگامی ایک تاریخ سے کتھا ہے اس میں آپ اپنی پوثی اوشی رکھوائیں جس سے آپ کا یہ سال بہت سندر بہت آنند میں ہونے جا رہا ہے ایسا اگوان کے چرنوں میں ہمیں سوچ کر بیٹھنا چاہیے تو آپ سب کا بہت بہت سواگت بہت بہت سادوات جو آپ نے اپنی سیوائیں یہاں تک پہنچائی ہیں آج بھی ہمارے پاس ککش نرمان کے لئے ایک ککش کی سیوائی ہے حالانکہ انہوں نے اپنا نام گپت رکھا ہے بہت بہت سادوات ان کو بھی اور اب آئیے ایک بار میں چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اپنی دان راشی یہاں تک پہنچائی ہے ان سب کے سندر ناموں کی ایک بار گوشنا پرکلب کے بارے میں جانکاری اس کے بعد بھگوان کی دبیہ لیلاؤں کے چنتن میں ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے جیون کو ایک بار پنہ مانو مندر سیواشرم سے جوڑ کر اپنے جیون کو برندہ ون سے جوڑیں گے دین دکھیوں کے جیون سے جوڑیں گے ان کے سکھ کے لیے اپنے آپ کو پریڈت کر کے اچھے جیون کو جینے کا پریاس کریں تو آئیے ایک بار ان سب کی لیے بہت بہت سادوات جنہوں نے اپنی سیوائیں یہاں تک پہنچی ہیں ایک بار ان کے ناموں کی گوشنا پششات ہم کتھا میں آگے پرویشے کریں گے جے جے سری رادے تو ہم سبھی پرم سو بھاگ سالی ہیں بھگوان کی آج پنچم دیوش کی منگل میں کتھا کا ہم سبھی آنند لے رہے اور کتھا کا کیا ویگیان ہوتا ہے اس کا انبھاؤ سارا دیش ودیش کری رہا ہے مہارا سری کی منگل میں واری سننے کا ابھی تک صرف ہم سب گوو ماتا کو ادھیاتمی کو دھارمی درشتی سے دیکھتے تھے پوجتے تھے لیکن گائے کا کیا ویگیان ہے گوبر کا کیا ویگیان ہے گو موتر کا کیا ویگیان ہے بھوجن کا کیا ویگیان ہے کتھا کا کیا ویگیان ہے ان سبھی کی منگل میں بڑی دو رسمے اور گیان میں وارتہ آپ سبھی چینل کے مادہم سے لگتار سرور کر رہے ہیں تو سارا یوہ ورگ جو ابھی تک کتھا سے نہیں جڑتا ہے بہت سارے ہمارے یوک یویتیاں مارا سری کی منگل میں وارنی سے پرحاوت ہو کر کتھا سے جڑ رہے ہیں سب سے بڑا لاب کی یوہ پیڑی بھگوان کی منگل میں کتھا سے جڑ رہی ہے آپ سبھی بہت بہت بھگوان کے تیسے گرپا بھگتوں کے منگل میں سہیوگ مہارا سری کے قسل مارک درسن سے بڑی تیو رگتی سے بڑی بھووتا دووتا سے اور بھگوان کے سری چرنوں میں بیٹھ کر بڑی دووتا سے اس کا وکاس ہو رہا نرمار کار ہو رہا آپ لگتار ٹی وی مینٹ میں گٹی میں کمروں میں لگ رہا پوری طرح سے اکشے ہو جا رہا رہا کیونکہ اکشے کا مطلب ہو جس کا کبھی چھے نہ ہو سردھام برندہ میرے رہے جن کے اوپر کوئی چھت نہیں مہار سری کے ماد سے ایک دن کمبل کا وطرن گلپس کا وطرن گرم کپڑوں کا وطرن کیا گیا اب انہی بھنڈاری کی ویوستہ کل سے ان کے ہونے والی ہے تو لگتار دیرے دیرے یہ ورس بھی اپنی دیویتہ بھووتہ کے ساتھ اپنی پورنتہ کی اور پروش کرے گی کل تھاکور جی کا پاون ویوہ محوصو ہے تو بھگوان کے پاون ویوہ محوصو پر وسال بھنڈارے کا بھی آگمن شروعات ہوگی تو جرور آپ سبھی آگے آئیں ایک دن کا بھنڈارہ دو دن کا بھنڈارہ تو جس بھی بھکتوں کو کل سے اپنے سبھارم کرانی ہو تو جرور ہمارے سنسطھا کے دیئے گئے نمبروں پر کول کر کول کر کے ابھی اپنا نام بک کر آئیں تاکہ کل آپ کے مادم سے ہی مانومندر سنکلپ پرکلپ کو ملے گا ہم اور مانومندر سنکلپ بڑی دیوتا بھوٹا کے ساتھ وستار ہوگا اس کے لیے لگتار سب سے بڑی اوشکتہ ہوتی ہے بھومی کیونکہ جتنی ادھک بھومی ہوگے ست سنگ ہول ادھک بنیں گے کمرے ادھک بنیں گے اور آنگے چل کے تھاکر جی دیو مندر بھی بنے گا بھگوان رادھا کرشنے کا کیونکہ جو مات ہیں جو ورد رہیں گی وہ آسرے کہاں ملے گا مرا سری کے اگر کتھا باہر رہے گی تو ان کو آسرے تھاکر جی ہی دیں گے تھاکر جی کبھی بھو مندر کنر ماد آنگے ہوگا تو ان سب کے لیے سب سے بڑی اوشکتہ ہوتی ہے بھومی کے تو مات چھوٹی سی 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 بھگوان اس دھنواد گیا بھومی دان دے بھگوان کی اتیسے کرپا کے پاتر بند سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لگ تار یہ پر ہمار یہاں مات رہیں گی ورد جن رہیں گے ان کی بھوجن کی ویوستہ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں آج جیون بھندارے کا پر 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 کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھندارے بھی کسی دیش ویدیش بنے چلے گا سردھام برند ون میں چلے گا مانو مندر سی سوا سر میں ان مات کو ان سنت کو نت پرتی آپ کئی سجار روپے بھوجن کی سویدھا دے گا تو روٹی بینک سیوہ سے جڑ سکتے ہیں مات رہی سجار روپے کی سیوہ دے کر سب سے پہلا لاب تو آپ ہمارے آج جیون سدس ہو جائیں گے منوسری مانو سیوہ سنستان پریوار کے آپ ایک سدس ہو جائیں گے تو اس سے بھی آپ جڑ سکتے ہیں اور کل ایک ورس ہوگا تو کل سے بھی آپ ابھی سے بھی گولڈ مرسیب کی سدست لے سکتے ہیں تاکہ ہمارے آجیون سدس بھی ہو جائیں گے ساتھی ساتھ روٹی بینک سیوہ سے بھی جائیں سب کچھ آپ کو پرابت مانو مندر سیوہ سرم کرائے گا تو لگتار کئی بھکتوں نے اس کا لاب لیا آپ بھی گولڈ ممبر سیب کی سدست جرور لیں گیاس ویڈ سے آپ سممان ہوتا پٹکا پگڑی کے ماد سے تو اس ادھا کا لاب ادھک سدھک لوگ لے رہے آپ بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہے لگتار کمرے کی بکنگ آرہی ہے لگتار بھکت اپنے کچھ کا نرمار کر رہے ہیں تو آپ بھی مانو مندر سیوہ سرم میں اپنے پتروں کے نمیت کیونکہ لگتار آپ دیکھتے تیر تو کمرے بنے ہوتے اوپر نام لکھا رہتا ہے تو آپ بھی اپنے پورو بجوں کے لئے اپنے پتروں کے لئے ان کا جو نمیت رہا ہو ان کی پرابطی کے لئے ایک ککش کا نرمار اوش کرا کے اس لاب کو بھی آپ لے سکتے ہیں تو آپ کا پورا وان پرست اور پورا سنی ساس سرم آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر کمرے بنیں گے اور کس طرح سے گوبر گو موتر کی یہاں سگند رہے یہ کس پرکار کا بھوجن آپ کو ملے گا مہر سر رات تک پورا ٹائم ٹیبول یہاں پر جتنا بھی جیون سیس ہے جرور آپ مانو مندر سی واسر میں رہ کر اس جیون کو دھن تا اور پورن تا کی اور لے جا سکتے ہیں اور تھا مہارسری کے پاون یوٹیوب چینل پر چلتی ہے تو ہمارے چینل سے بھی آپ جڑیے اور سی ساتھی ساتھ جو بھی مہارسری کے مادم سے اپنے گھر میں پریوار میں نگر میں رام کتھا بھاگوت کتھا اور ایسے موڈیوں کو بکھار چاہتے ہیں کیونکہ بہت بہت بھگوان کی اتیسے کرپا کے پات وہ بنتے ہیں جو بھگوان کی کتھا کا آیو جن کراتے تو آپ بھی اس پننو کو پرابط کر سکتے ہیں ایسے آیو جن کو کرا کر تو لگاتار یہ کتھا چلی رہی ہے کل تھاکور جی کا پاون بیوام ہوسطو ہے 31 تاریخ کو ماتر 11000 روپے کی سیوہ دے کر آپ اپنی لوکی کامنا آپ کی ادھاتمی کامنا ہو آپ کی کسی پرکار کی ایسی مانگلی کامنا ہو جو آپ بتانا بھی نہیں چاہتے ہو لیکن آپ سنکل پر اپنے گوتر کے ساتھ نام لیں اور یہاں آپ کی پورتھی بیڑھ جائے گے اس کے ساتھ ساتھ اگر سردھام برندہ ون میں سات دن رکھ کر کثہ سرون کرنا چاہتے ہیں مکھ پر چھت بن کر کثہ سرون کرنا چاہتے ہیں تو ماتر ایک لاکھ روپے کی سیوہ دے کر آپ ایسے کثہ کرائیے تو ایک لاکھ روپے روپے کی سیوہ دے کر مانو مندر سیوہ سر میں آپ کو نہ لائٹ نہ ٹینٹ نہ ساؤن وہ بھی کثہ گھر بیٹھے لائیب آپ اس کا درسن بھی کریں گے آپ رستہ دار آپ پریوار کے لوگ بھی درسن کریں جس کثہ کہ آپ مکھ ہی اجمان رہیں گے تو یہ تھاکور جی کی اتیسے کرپا ہے تو جرور کل اور پرسو کا دین ہے جرور آنے والی ہماری کثہ ہے اس سے پھر چوبیس تاریخ سے پھر لگتار جو سردھام برندہ ون میں کمب لگنے والا 18 فروری سے تو اس مہا کمب کی تیاری بھی ابھی سے ہو رہی ہے سارج برندہ ون میں تو آپ بھی اپنا نام اپنا ریجسٹریشن بک کریں لگتار کثہوں کا اند ملے گا پنے مارچ اور اپریل کے مہینے مہینے مہاراش سری کے ماد سے ہری دوار میں کثہ ہوگے تو وہاں بھی آ کر آپ کثہ سرور کن سکتے ہیں یا گھر ایک پردھان یین کین ویدھی دین دان دی کلیان تو آئیے جن لوگوں نے دان کے ماد دم سے دانم درگتی ناس نام تو بھگوان کی اتیسے کرپا جن لوگوں نے پرابت کری ہے تو پرہ ڈندن جی ہے پرمیلا کارپور جی ہے آپ میرٹ سے کثہ سوڑ کر رہی مندر نرمان کے لیے اکی سو روپے کی سیو بھیجی ہے اسی کرم میں مسکان بھویا ونسل ہے ساپڑیوار آپ لکھنوں سے کثہ سوڑ کر رہے ہیں آپ نے بھی ایک فٹ بھومیدان کا سنکل پھلیا امرنات انو سرماجی ہیں فرید آواز سے ایک فٹ بھومیدان کا سنکل رام رتی پکھر پور سے ہیں آپ مانو مندر نرمان کار کے لیے ایک ہزار 111 روپے کی سیو بھیج رہے ہیں آپ بھی مانو مندر کا جو لگتار نرمان کار سوبر نو بجے سے ہمارے سارے سرمیت بھائی آ جاتے ہیں مات آ جاتی ہیں تو مانو مندر نرمان کے لیے آپ چاہے گٹی ریتا سیمنٹ چھڑ اس کے لیے بھی اپنی سیو بھیج سکتے ہیں تاکہ پوری طرح سے آپ سیمنٹ چھڑ یہاں پر اچھے ہو جانے والا ہے مانو مندر نرمان کار کے لیے بھکت اپنا سیوگ بھیج رہے ہیں سبھی کا بہت بہت دھنوا سیلا دیوی ہیں اندرے سکسینا جی ہیں آگرہ سے آپ بھنداری کے لیے مہارا سیلی کی ویاس پیٹ کی دچھنا کے لیے اور اپنے دیپ دان کے لیے بھی منگل میں سیوہ بھیج ہے اسی کرم میں 22 روپ مانو مندر نرمان کے لیے سونالی حیمان سو سکسینا آپ لکھنوں سے کتھا سرور کرتے ہوئے آپ نے بھیج سارے دان داتوں کا بہت بہت دھنوات بہت بہت خوب کرپ برس تو لگتار سنسطھا کے اور کارے لے کے نمبر چلی رہے ہیں بھگوان کے پاون بال لیلہ کے پاون محسطو پر چاہے 21000 روپ دے کر روٹی بینک سیوہ انکیام ریز روپ دے کر گولڈ میمبر سپ کی سدست یا 1100 روپ دے کر ایک فٹ بھومی کا دان یا کل سے جو ہمارا سام کا بھندار پرارم ہونے والا ہے اس کے لئے بھی بھندار سو بھائیس سو جیسی تھاک رجی سامر سدھی بھندار سیوگ آشرم کو بھیجی گئے گووویند آپ کے جیون میں بہت کل آن کریں آپ کا جیون سکھت ہو آپ کا پریبار آپ کے آنے والے پیڑی کے جیون میں بہت آنند ہو سب سنسکار وان دھری وان اور یش کرتی ویو سب کے جیون میں ایسا سپیر کی اور سے بہت بہت یا روٹی سیوہ آجیون روٹی سیوہ اور گوڑ میمبر شپ سے بھی جڑ کر اپنے جیون کا کھٹاک کر سکتے ہیں اور اپنے جیون کو ایک نئی دشا دے کر پرماتما کی سندلی پرابط کر دین ہی دن کے جیون کے کلیان کے لیے اپنی یوگتہ اپنے دھن اور اپنے بیعبب کا صد بیو کر سکتے ہیں کرم ہے بھگوان کی چرچہ کا کرم ہے شریمت بھاگ بھاگ کتھا کے دوارہ برماتما کے پرم چنتن کا اور ہم اسی چنتن کو کرنے بیٹھے ہیں جیسا کی ابھی چرچہ ہم کر رہے تھے کہ بھگوان دھیمے دھیمے اوپر اور دھیمے دھیمے بڑی مطر منڈلی کا سنچار ہو گیا بڑی مطر منڈلی کا بھگوان کے بڑی سارے مطر ہیں اور ان مطروں کے ساتھ اپنے نیلا کرتے ہیں ایک بھگوان شریف کرشن بڑے آنند کے ساتھ بال نیلا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں سب کچھ آنند سے چل رہا تب ہونے دیکھا کئی سیکڑوں گوپ گوپی برج کے نر اور ناری بہت سارے گھڑوں میں کچھ دود کچھ دہی کچھ ماخن بھر کے مطر کی اور جا رہے ہیں جیسی بھگوان نے دیکھا تو پرشن نے کیا کہ یہ مطر کی اور کیوں جا رہے ہیں اور اس میں کیا ہے تو کچھ بچوں نے کہا یہ تو کنس وہاں کے راجہ ہے شہر میں یہاں سے بننے والے پدھارتوں کو بھیجا جاتا ہے اور یہ کرم تو نرنتر چلتا رہتا ہے بھگوان نے کہا اچھا اچھا چھیک کوئی بار کہ تبھی کچھ بچے بولتے لیکن کنیہ ہمارے گھر میں بننے والے چیز کئی بار ہمیں نہیں مل پاتے بھگوان کہتے ہیں مطلب بھگوان سے کچھ بالک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو گوھم آتا ہی نہیں یا ہمارے گھر میں ایک دو گوھم آتا ہے تو ان سے جو ملتا ہے وہ سارا یہ اچھت تو نہیں ہے نا کش بھگوان دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بات تو تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو تو کیا کیا جائے بولا بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کرو کہ یہاں بھی سب کا کرلیان ہو جائے اور وہاں بچ جائے سو چلا جائے پھر کوئی دکت والی بات بھگوان نے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ تو غلط ہے بھگوان نے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے اور بڑے آنند کے ساتھ ایک دن بھگوان نے مارگ میں جا کر اپنی پوری ٹولی کے ساتھ ان متورہ جا رہی مٹکیوں کے مالکوں کو اور مٹکے والوں کو روک لیا گھڑے والوں کو روک لیا پوچھا اس میں کیا ہے اس میں لالا ماخن ہے اس میں کیا ہے اس میں جرود ہے اس میں کہاں لے جا رہے ہو وہاں متورہ لے جا رہے ہے ہمیں بھی چکھا دو ہمیں بھی کھلا دو اب تو یہ جو سامنے پہنچے جس کو پہنچ نہیں بھگوان کہتے ہیں یہاں لوگ بھوکے ہیں بہت سارے بچے کھڑی کر دی بھگوان دیکھو اس کو بھی نہیں ملا اس کو بھی نہیں ملا اس کو بھی دیو نا اس کو بنا کر دیا گیا نہیں دیں گے چلو ہٹو راستہ چھوڑ بھگوان نے کا راستہ تو نہیں چھوڑیں گے راستہ تو نہیں چھوڑیں گے پہلے ہمیں بھوگ لگاؤ اچھا دیکھیں دوسرا درشن ایک اور بھی ہم کچھ بھی پدھا اپنے جیون میں پاتے ہیں دوسرا درشن یہ ہے کہ ہم بھگوان کو بنا بھوگ لگائے اگر پا رہے ہیں تو وہ غلط ہے اور بھگوان ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ تم مجھے بھوگ لگاؤ کیونکہ تم مجھے بھوگ لگاؤ گے تو اس کے اندر جو بھی وش ہوگا جو بھی وش ہوگا جو بھی اپاویترتہ ہوگی وہ نشٹ ہو جائے ہم بھوجن بناتے ہیں پر کچھ لوگ بھوجن بناتے ہیں بھوجن ہی کھاتے ہیں اور کچھ گھروں میں بھوجن بنتا ہے اور پرشاد پایا جاتا ہے آپ بھوجن بنا کر بھوجن کھانا پسند کر رہے ہو یا بھوجن پکا کر پرشاد کھانا پسند کر رہے ہو یا آپ پر اتنی بڑی کرپا ہو رہی ہے تو آپ سمجھ دیں آپ کا جیون سارت ہے یہ بہت بڑا وش ہے لیکن کئی بار سمجھ سے آئیے ہوتی ہے بھگوان کو بھوگ تو تب لگے گا جب بھوگ لگانے جیسے چوکے چولے بچے ہوں گے بھئی چوکے چولے جب شدہ ہی نہیں ہوں گے تو بھگوان کو کیا بھوگ لگا ہوگے تو ویسی تمہاری متیاں ہو رہی ہیں ویسی تمہارے پریبار ہو رہے ہیں ویسی پورا جھوٹا میٹھا کر رہے ہو تو تمہاری جندگی بھی اسی طریقے کی چل رہی ہے جھوٹی میٹھی اس بات کو اگر جیون میں سمجھ لو تو بہت اچھی بات ہے ونہ کنیہ تو مٹکی فوڑنے والوں میں صحیح حساب پھر بات میں مت کہنا زیادہ نقصان ہو بھگوان نے منایا نئی مانی بھگوان نے کہا بھئیہ ہو جتنے سب نے چھوٹے چھوٹے کنکڑ پتھر اٹھا اور مٹکیوں میں فیک نہ شروع کرے اور جتنی تن تن کے لوگ کڑے تھے سب دیکھے تو نیچے دھائی دودھ ماکن اب جب مٹکا گرا تو مٹکا گرا نے اٹھا لیا اور بڑے پیار سے پانا شروع کر لیا بڑے پیار سب نے کہا بھئیہ یہ تو بہت گڑ بڑ یہ کروا کون رہا ہے کنیہ ان کا سردار لگتا کنیہ کا شکایت کرنے نند بون پہنچی گوپ گوپ آپ کے لڑکے کی سمس سمس کیا سمس سمس بولا آپ میرے لالا کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے یہاں لاکھوں گائیں ہیں جس کیاں لاکھوں گائیں ہیں وہاں اس کے بچے کو چورانے کی ضرورت نہیں دماغ سے یہ بات نکال دو اس طرح کی بات نہ کرو پیچھے سے گوپ کہتی اگر تمہارا لالا چوری کر رہا تو کہیں نندرانی جیسی سنتی ہیں کہ یہ چڑھتی جا رہی ہیں سنو نندرانی بڑے پرم سے کہتی سنو جو ہے سو ٹھیک ہے لیکن میرے لالا کو چور مت کہو میرے کنیا کو چور مت کہو تم کو جو کہنا ہے سو کہلو تمہارا ایک مت کا ٹوٹا تم چار لے جاؤ خوب بڑا پڑا ہے لیکن میرے لالا کو چور مت کہنا کیونکہ میہ جانتی ہیں اگر چور نام پڑ گیا تو لالا کا بیہا کرنا مشکل ہو جائے گا اچھا اس میہ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ وہ لالا ہے جس کے ایک بیہا کی تو چھنتا کر رہی ہے اس کے تو انہیکن بیہا ہونے اور اس کو چنتا یہ کہ اگر اس چور نام پڑ گیا تو لوگ کہیں گے کیا نام لالا کا چور کوئی دے گا اپنی لڑکی اور ایک بھگوان شری کرشنے کے درشن کو دیکھو کہ پوری پرکرتی ان کی ہونے کو تیار تھی کافی اولہ نے آئے ایک بار کوپیاں آئیں اور بہت ساری شکایت کر کے گئیں مئیہ کو کرو دایا مئیہ نے بھگوان کو باند دیا جس کو آپ جانتے ہیں اوخل سے باند نہیں بند رہے تھے بھگوان کا پیٹ پہ وہ رسی بار بار باند نہیں بند رہی تھی بھگوان نے کرپا کر دی حالانکہ اس دن سے بھگوان کا نام دامو دربی ہو گیا تو ساری بڑے آن کے ساتھ بھگوان بند تو گئے بھگوان گصہ تو ہو گئے کہ بتاؤ میرے کو بار 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 گھر میں پیک کر بھگوان چھوٹے تھے اب گوپیاں مل گئی اور ملی کہاں پنگٹ پہ پانی بھرنے جا رہی تھی بھلا اب میں تمہیں دیکھتا ہوں بھگوان وہاں پہنچے ان سے بات کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے میری شکایت کری تمہیں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے گوپیاں کہتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کے کام نہ کریں تو تمہارا درشن کیسے ہو ارے تمہیں ایک بار نہارنے گولالا یہ جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اس پاپ سے بھی ہمیں کوئی گریج نہیں ہے اب پھر کیا تھا بڑا سندہ درشن ہے بھگوان بہاسری بھی بجاتے ہیں لوگوں کو رجاتے بھی ہیں مٹکیاں بھی خودوا دیتے کہ مرلی والے نے گھیر لئی اکیلے بنیا گئی موسیقی موسیقی بنیا گئی اکیلی بنیا گئی اکیلی بنیا گئی اکیلی بنیا گئی اکیلی بنیا گئی او بنسی او بنسی او بنسی والے نے گھیری لئی اکیلی بنیا گئی او بنسی والے بنیا گئی اکیلی بنیا گئی موسیقی 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 اکیلی بانیا گئی اکیلی بانیا گئی اکیلی بانیا گئی اکیلی بانیا گئی او بانسی والے دی میری لئی اکیلی بانیا گئی جیون میں اپنے جیون میں ایسا کام کرو دیکھو بھجن میں بھی ایک درشن ہوتا ہے پرتیک بھجن کا اپنا ایک درشن ہے کئی بار پورے جیون ورم بھجن گاتے ہیں لیکن اس کے درشن کو نہیں جانا پاتے ہیں اگر دوسری درشن میں دیکھا جائے بانسی والے نے اکیلی بانیا گئی بانسی والے نے روک لیا گئی بانسی والے ایک دوسرا درشن جیون میں جیون میں ہم جو بھی کرم کر رہے ہیں ایسا کرم کرو کہ وشای نہ گھیرے پرماتمہ گھیرے کرم ایسا کرو کہ جگت ہمیں نہ گھیرے جگت پتی گھیرے آپ کے پاس آپ کے لئے پرماتمہ چل کر آئے ایسا کرم کرو بھگوان بہت دیالوں ہیں لیکن اس آنند کو سمجھنا بہت آوشک ہے اپنے جیون کی اس تھیتی کو اتنا سندر کر دو کہ پرماتمہ تمہارے لئے نت پل ہر پل سوچتا رہے ہیں اس کے لئے میں کیا کر دوں اس وچار کے ساتھ جیون جینا ہے بھاگوتم اس قلیوں کا وہ مہانگرنت ہے جو بھگوان سے ملن کرواتا ہے جو بھگوان کے دب سروک کا درشن کراتا ہے بھگوان کے دب لیلاؤں کا درشن کراتا ہے بھگوان کے دب دھام کا درشن کراتا ہے اور اس کے بعد ساکشات بھگوان کا درشن کراتا ہے بس یکتیس بات کو سوچیں بھگوان ہر پل پریم باتنا چاہتے ہیں لیکن جیون میں دھیان رکھنا جس کے من میں امرت ہوگا جن کے وچاروں میں امرت ہوگا بھگوان انہی کو پریم دے پائیں گے یا یہ کہلو وہی بھگوان کے پریم کو لے پائے گا جس پل ہم اس وچار کو جیون میں اتار لیں گے یہ وچار ہمارے جیون میں کرانتی لے آئے گا ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ اپنے جیون میں جب ایک بار پرماتما سے جوڑ لیا ستسنگ سے جوڑ لیا تو اس کے بعد ان کے تمام دکھ سوطہ سماپت ہو گئے پریشانیاں سماپت ہو گئی اب ایک درشن تو یہ کہ ان کے دکھ اور پریشانیاں سماپت ہو گئے دوسرا درشن کیا ہے؟ دوسرا درشن یہ ہے کہ نہ دکھ سماپت ہوئے نہ پریشانیاں سماپت ہوئیں ان دکھ اور پریشانیاں سے ہونے والی پریشانی ارثات مانا سکتا بدل گئی اب فرق ہی نہیں پڑتا؟ کھیل ہے فرق کا کھیل ہے وچار کا کھیل ہے من کی استطی کا ہم اپنے من کی استطی کو سادھ لیں تو سب سدھ جائے گا لیکن ہم اس بات پر کئی بار جیون میں وچار نہیں کرتے اور وچار نہیں کرتے تو اس کا پرینام دکھ گلانی اور پریشانی ہوتا ہے جیو کو چاہیے دیکھ جیو کو چاہیے کہ اپنے جیون کو بہت اچھے سے جیئے اور بہت اچھے سے تب ہی جی سکتا ہے جب وہ عشور کو دھیان کرے گا عشور کا چنتن کرے گا بہت چھوٹی سی عمر ایک بچی چھوٹی سی بچی مندر میں کھڑی ان کے گھر میں ماتا پوجا کرتی تھی اب شریف ٹھاکڑ جی کا وگرہ تھا بھگوان شریف کرشن کی مورت تھی اور وہ بچی کی عمر اس سمیں چار ورش تھی ایک دن وہ بچی اٹھی ماں پوجا کر رہی تھی ماں کی آنکھیں بند تھی اور ماں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو سامنے ٹھاکڑ جی کی مورتی نہیں تھی ماں نے کہی کیا ہو گیا بھگوان کا چلے گئے ڈھونڈا تو ان کی وہ چار سال کی بچی اپنے سینے سے ٹھاکڑ جی کو لگائے بیٹھی ہوئی تھی اور وہی بچی اس آنند کو جان پا رہی تھی کہ یہ ہے کیا جس کو ہم میرا کہتے ہیں اور اس نے کہا کہ میرے تو گردر گوپال دوسروں نکوئے جاکے سر مور مکٹ میرو پتی سو اور وہ اتنی مہان اتنی بڑی بھکت ہوئیں کہ آج ہم ان کا چنتن کرتے ہیں اور کیا وہ ستیوک کی گھٹنا ہے کیا وہ تریتا کی گھٹنا ہے کیا وہ دعاپر کی گھٹنا ہے نہیں ساتھ وہ اسی کلیوک کی گھٹنا ہے جس ستیوک تریتا دعاپر میں بھگوان کو پانے کیلئے لاکھوں لاکھوں ورش تبشریا کرنی پڑتی تھی اس کلیوک میں بھگوان کو پانہ میرا نے بتایا کتنا سرل ہے ہجاروں بھکتوں نے بتایا کتنا سرل ہے ایک فل بیچنے والی جس کا نام ہے سکھیا وہ فل بیچنے آتی اور وہ صرف اور صرف فل بیچنے آتی بھگوان چری کرشن کو اور کسی کو نہیں ہمارے بھی جیون میں ہم نے بہت سارے فلوں کو کرم فلوں کو سنچت کر رکھا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو جگت میں بانٹ دیتے ہیں اپنے کرم فل کو تو ہمیں بھگوان کو ہی سوپنا ہے یہ پرماتما تیرا دیا تجھ کو ارپن اور یہ تیرا یہ تھا وہ آتی روز ڈلیا لے کے گوکل میں اور روز کیا ہوتا وہ دور گاؤں سے آتی تھی فل ہوتے تھے اس میں اور ان فلوں کو لے کر وہ آتی اور بھگوان اندر سے آتے مئیہ ان کو ہاتھ میں اناج دیتی چھوٹی سی آئی ہوئے بھگوان کی بھی اس سمیں ساڑھے تین چار برش کی بھگوان دونوں ہاتھوں میں اناج پکٹتے سوچو بھگوان ٹمک ٹمک چلنے کتنا بچتا ہوگا چار سے آٹھ دس دانے بچتے سارا گرتا جاتا لیکن وہ سکھیا جس کے جیون کا عدیش اپنے کرم فل کو بھگوان کو سوپ دینا ہے اس لئے وہ سکھیا تھی جیون میں سکھیا بننا ہے سکھی بننا ہے تو اپنے آپ کو بھگوان کو سوپ دو وہ آتی بھگوان کو دیکھتی بھگوان کو اپنے ہاتھوں سے فل دیتی بھگوان وہ اناج اس کی ٹوکری میں ایسے کر کے فیک دیتے اور بھگوان چلی کرشن نتنے کارنامے تو کری رہے تھے مگر ایک دن یہ ہوا کہ یہ سکھیا اپنے گاؤں پہنچی اپنے گھر پہنچی بچوں نے کہا کہ ماں کیا لائی ہو ہمارے لئے اور انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے بچے ہوئے فل ہیں جو بھگوان بھوگ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں بچے ہوئے فلیں لالا ہوں جاؤ تم کھا لو بچے جب اس ڈلیا کے اس ٹوکری کے پاس گئے تو بچے کہہ رہے کہ ماں کیا لائی ہے آج یہ اتنا چمک کیوں رہا ہے یہ کیسے فل ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ماں دوڑی ایسا کیا ہوا اور اس سکھیا نے دیکھا کہ پوری کی پوری ڈلیا رتنوں سے ہیرے جوہ راتوں سے بھری پڑی ہے بھگوان نے ان کے کچھ دانیں ڈالے تھے کہنے کا تاک پر یہ ہے جیون میں جب آپ عشور اور عشور یہ کاریوں میں صحیح کرتے ہونا جب اپنے آپ کو بھگوان کو سونپ دیتے ہونا تو آپ یہ دھیان رکھنا بھگوان بہت سے آنے ہیں وہ کسی کا نہیں رکھتے وہ لاکھوں کروڑوں گنا کر کے آپ تک لوٹاتے ہیں لیکن آپ اپنے کاری کو نسوارت بھاوس سے کریں اس میں آپ کا سوارت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم سوارت بھاوس سے کریں گے تو ہم بھیاپاری ہو گئے ہیں ہم تجھے ایک کلو مک کیا بھو میشری مکھن میوہ جو بھی ہے دیں گے تو ہمارا یہ کام کر دے جیون میں سب کرنا جیون میں سب کرنا پر کبھی یہ مت کرنا کہ بھگوان ہمارا یہ کام کروا تو ہم یہ کریں گے اگر بھگوان واستم میں ایشور کو جاننے کی جیسٹہ ہے بھی ایشور کو ماننے کی جیسٹہ ہے بھگوان کے ساتھ آپ کو کوئی شرط نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ جن چیزوں میں شرط ہوتی ہیں اس میں رشتے نہیں ہوتے رشتے بینہ شرطوں پر تیار ہوتے ہیں اور جو لوگ شرط رکھتے ہیں وہ کبھی رشتے نہیں بنا پاتے ہیں شرط مطلب اوشواس وشواس کے بیچ کی پریدی ہے تم یہ کر دے نا ہم تو وہاں گئے ہیں وہاں بول کر آئے ہیں اتنا پر شاہد ایسا کام ہو جائے گا تو ہم کریں گے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ویاپاری کرن گلت ہے بھگوان کے ساتھ اچھے من سے کرو نا جو کرنا کرتے رہو تو آپ کا کلیان کرنے والے وہ کلیان کریں گے یہ وچار اپنے جیون میں پرتیک بھکت کو رکھنا چاہیے اور میرا ایسا ماننا ہے بھگوان سے آپ اپنے لیے کچھ مت مانگو مانگنا ہے تو جگت کے لیے مانگو ایشور بھگوان آپ سے تب بہت پرسند ہوگا جب آپ روٹی تو مانگو گے لیکن کسی ان بھوکے کے لیے اپنے لیے لیں بھگوان بہت پرسند ہوگا ایشور کا نیائے سمجھنے کا پریاست کیجئے ایشور بہت دیال ہوگا بہت زیادہ دیال ہوگا اور یہ اپیچار اپنے جیون میں پرتیک جیون کو رکھنا چاہیے میں خود ہی اپنے آپ سے ایک پیکٹیکل بات آپ سے بتاؤں کہ جیون نکل جاتا ہے ویکتیا اپنے لیے مکان بناتا ہے جیسا بھی بناتا ہے لیکن مانو مدر سیواز شروع اتنی بڑی بیوستہ تیار ہو رہی ہے میں تو نہیں کر رہا ہوں میرے پاس تو کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ جہاں سے وہ ہو جائے لیکن چوکی اپنے لیے نہیں کرنا اس لیے بھگوان کر رہا ہے جس دن تم سوچو کہ میں سویم کے لیے کر رہا ہوں تو آپ کو خود کرنا پڑے گا پھر وہ کہتا ہے جو تو کر ہی رہا ہے تو تو کر لے لیکن آپ جب پرہیت کوئی کاری کریں گے جب بھی آپ جیون میں پرہیت کوئی اکرام کریں گے آپ جیون میں دھیان لکھ رہا ہوں اس میں پریشنم نہیں لگے گا آپ کا دہن ماندار ہونا چاہیے آپ کی آتما شد ہونی چاہیے آپ کے من میں کسی طرح کا چھل اور کپٹ نہیں ہونا چاہیے میں بیاسپیٹ سے اس بات کو کہہ رہا ہوں دعویٰ ہے جیون میں ایسا کوئی کاری نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا آج تک کے اتحاس ایسا کوئی کاری نہیں ہے جو ایمانداری سے کیا گیا وہ نہیں ہوا ہو ہو ہی نہیں سکتا جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے پریاس کیا تھا پر ہوا نہیں میں ان کو آنکھ بندگرکی یہی سے کہہ دیتا ہوں کہ ان کا پریاس سو پرسنٹ نہیں تھا لوہے کے پگھلنے کا اپنا ایک ٹیمپریچر ہے اتنے ڈگری پہ جا کر لوہا پگھل جاتا ہے پانی بن جاتا ہے لیکن اس سے پانچ ڈگری نیچے رکھو گے تو لوہا پگھلے گا نہیں اب کوئی کہے سا ہم نے اتنا تو کر دیا کیوں نہیں پگھل رہا تو اس میں گرتی اسی وقتی کیا جو کہہ رہا ہے پانچ ڈگری اور نہیں کروں گا اتنے میں ہی ہو گیا ہم کئی بار کیا کرتے ہیں سو پرسنٹ نہیں لگاتے 99% لگاتے جادہ تر اسفل لوگوں کے پاس ایک ہی آپ کو وہ ملے گا وہ 99% لگاتے ہیں 100% نہیں لگاتے آپ اپنا 100% لگائیے ایک ہی ککشا میں پڑھنے والے ودیارتی ایک کے نمبر سو میں سے 99% آ رہے ہیں ایک کے سو میں سے 33% آ رہے ہیں پڑھائی تو برابر ہی تھی سکھچک نے پورا ٹائم اس کو جیسے دیا تھا سب بچوں کو دیا تھا لیکن کیا کاران ہے کہ ایک بچے کے سو میں سے 99% آ رہے ہیں ایک کے 33% آ رہے ہیں آپ نے 100% نہیں لگا بس یہ ہے جیون کا پورا سار ایشور کو پانا ہے ایشور کو پانا ہے تو ایشور کوئی پانے کی بات کرو تم کئی بار ہم کیا کرتے ہیں ایشور کو پانے کے چکرے میں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے ایشور کو تو پوچھ رہے ہیں میں بھگوان کیوں نہیں دے گا کیا سمجھ رکھا ہے بھگوان کو اس سخیہ نے کبھی کچھ مانگا نہیں تھا سخیہ تو اپنی سندر سندر فل توڑکے لاکے بھگوان کو دے رہی تھی میں آپ کی لئے لائے اس نے کبھی وچار ہی نہیں کیا تھا اور وہ کئی دنوں سے لا رہی تھی یہ بھی دھیان رکھنا ایک بار وہ آئی ایک بار دیا ایک بار میں ڈلیا سونے سے نہیں بھر گئی وہ کئی دنوں سے لا رہی تھی اور کئی دنوں سے لاتے لاتے بھگوان اس کو چیک کر رہے تھے اور جس دن بھگوان کو لگا نہیں اس کا بھاو سہی ہے اس کے اندر کوئی کامنا نہیں ہے تو بھگوان نے اس کو کامنا کامنا کامتانات نے ان کے جیون کا ہی کلیان کرتا آپ ڈیمانڈ کرو گے نا تو وہ بھی کہتا ہے تم بھی مانگتے ہی ہو تم سے بھی روز روز کوئی مانگے گا تم اس سے کٹ ہوگے نیم ہے اس لیے عشور سے کبھی بھی دنیا داری کی چیز مت مانگو درو رو رہے تھے درو نے بھگوان سے مانگا تھا اوپر کا لوک سب سے ہنچا لوک مل جائے نرسنگ پران میں ورنن آتا ہے نارت جی پہنچے درو جی رو رہے تھے گلتی ہو گئی تھی درو جی کہتے ہیں بھگوان سے میں نے بستو بانگ لی ارے بھگوان سے تو بھگوان کو بھی مانگا جا سکتا تھا بھکتی مانگی جا سکتی سیوہ مانگی جا سکتی تھی بات یہی ہے کہ آپ میں اور یہ بیویک کہاں سے آئے گا یہ ستسنگ سے آئے گا بھگوان کی اتنی لیلائیں ہیں بھگوان یمنہ جی میں جا رہے ہیں یمنہ جی میں جا کے وہاں پر جو ناگ ہے جو کالی ناگ بیٹھا ہے اس ناگ سے صرف اس لیے اس سے رڑائی کرنے گئے کیونکہ ان کو اپنے بھکتوں کی پرمہ ہے بھگوان ہمارے لیے وشیلے ساپ سے بھی رڑ سکتے ہیں جن بھگوان بھگوان کے چلن کمل کیسے ہیں کملا لکشمی لکشمی جی کا لکشمی جی کائے پر بیٹھتی ہیں کائے پر بیٹھتی ہیں لکشمی جی کمل پر بیٹھتی ہیں اب سوچو وہ کمل اب آسن مجبوت ہوگا اس پر بیٹھنے والا اس سے ہلکا ہوگا اگر وہ بھاری ہو گیا تو آسن ٹوٹ جائے گا تو کمل پر بیٹھنے والی کملہ کمل سے بھی ناجک اور کملہ کے ہست کمل کملہ کے ہست کمل کملہ سے بھی ناجک اور کملہ کے ہست کمل کیا کر رہے ہیں بھگوان کے چرن کمل کی سیوا کر رہے ہیں تو چرن کمل ان سے بھی زیادہ ناجک اور کتنے ناجک کہ رادہ جی کو دیا دودھ کا گرم گلاس اور بھگوان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے بھگوان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے اب بتاؤ بھگوان کتنے ناجک اس سخت کے باب جود بھگوان کے وہ سندر سندر کومل کومل پیل جو رادہ جی کو گرم دودھ ملا ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے لیکن بھگوان اتنے دیال ہوئے کہ بھگتوں کے لئے وہ وشیل سامپ کے اوپر بھی اپنے پیر پٹک پٹک اس کو دبانے کا پریاز کرنا اب بتائیں آپ فرق یہی ہے جس دن ہم اس بات کو سمجھیں یہ بھگوان کے اننت لیلہ ہے میں اننت لیلہوں آپ کو بارہ بار بتاؤں کتنی لیلہ بتاؤں گا میں تو سار بتانا چاہتا ہے بھگوان ہمارے لئے یمنہ جی میں کنھ جاتے ہیں بھگوان ہمارے لئے آگاس اور کے موہ میں چلے جاتے ہیں اتنا وشیلہ مہان عجگر اس کے اندر موہ میں چلے گئے اور سب کو واپس لے آئے اتنی گندگی میں بھگوان کیوں جائیں گے بتاؤ بھگوان کو اتنے گندے ساپ کے اجگر کے موں میں جانے کی کیا پڑی اس لئے کیونکہ وہ اندر جاتے جاتے گوپکوال کیا کہہ رہے ہیں کنیہ تو بھی آجا بشیوں سے دیکھو بھگوان کا نام لیتے رہنا کتنی سندر درشتی ہے یہاں پر بھگوان کا نام لیتے رہوگے تو بشیوں میں بھی فس جاؤگے تو بھی بھگوان لینے آئیں گے تو بھی بھگوان لینے آئیں گے اور اس اگاہ سور میں پروش کیا بھگوان نے بھگوان سب کو بچا کر لے آئے گا کیوں بچ پائے کیونکہ وہ کرشن کا نام لیتے ہو کرشن آجا بھلے کیسے بھی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا آپ تو لیتے رہو بھگوان کا نام کتھا کا ایک احیس آر ہے انتو گتوہ ایک احیس نام سنکیت نمسیت سرب پاپا پنا شرم آپ بھگوان کا نام لیتے رہی آپ کے سارے پاپوں کا ناشو ہو جائے گا جس نے اپنے جیون میں اس کارے کو کر لیا جیون کا کلیان ہے یہ آپ مان کے چلنا کہ آپ کا جیون انت آنند سے بھر جانے والا ہے انت آنند سے اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو جیون ملا ہے جیون کو ساد لو بھئیہ بار بار نہیں ملتا بھگوان نے انت لی لائے کری انیکوں راکشسوں کو مارا گوپ گوپیوں کو جیون کو کلیان دے دیا سب کے اوپر کرپا کی نہ کوئی جاتی بندن نہ کوئی ورن کچھ نہیں جو مل گیا سب کا کلیان کرتے ہو وہ بھگوان آگے دیں اسی کو بھگوان کہتے ہیں بھگوان کی پریواشا کیا ہے جو سب کے لیے مپلپت ہے جو سب کا کلیان کرنے والے ہیں وہ بھگوان ہیں بھیکتی اس بات کو مان لیں کہ پرماتما کی سندھی میں آئے نا پرماتما کلیان کرے گا وشواس یہ اٹل وشواس ہی پرمدھرم ہونا چاہیے آپ کا نہیں بھگوان ہے پھر کیا دکھت ہے اکثر ویقتی بھگوان کو پوجتا ہے لیکن بھگوان پر وشواس نہیں کرتے پہلے وہ جگت میں اپنا دماغ لگائے گا پھر پرماتما کی ارے میں کہہ رہا ہوں ایک بار بھگوان پر وشواس کرلو جو بھگوان اتنا بڑے بڑے کاریکلم کر سکتے ہیں تو ہمارے تمہارے تو دیمانڈی بہت چھوٹی ہے ماں شنگار کرتی اب پورے اب تو گوکل سے بندہون آگئے راکشتوں کے چکر میں پورے بندہون میں ایک ایک پکڑ پکڑ کے لے جائے آج لالا ہمارے یہاں جائے گا لالا کو ہم لے جائے لالا کو ہم لے جائے جتنی گوپیاں اتنے لالا کو بار بار دیکھیں کہ لالا کو ہم لے جائے اور سب ان کے شنگار اچھا مئیہ نے بھی سجا دیا مئیہ نے سجا دیا وہ الگ ہے اپنے آج جا جا کے خود اور الگ ہم سجائیں گے لالا کو ہم سجائیں گے کانا کو اور یہ بات اپنے جیون میں کتنی سندر ہے کہ بھگوان کو شنگار کرنا بھگوان کا شنگار کرنا بھگوان کا شنگار کرنا مطلب اپنے جیون کو شنگارت کر لینا اپنے جیون کا شنگار ہے بھگوان کا شنگار نہیں ہے کیونکہ آپ جتنے مدر بھاو سے جتنے اند بھاو سے بھگوان کا شنگار کروگے تو اتنی دیر کے لیے آپ کے اندر جو بچار آیا ہے وہ بھگوان سے سیدھے آپ کو جوڑنے والا ہے سیدھے جوڑنے والا ہے اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھگوان کو اس نان آدھی یہ پریکٹس کیوں کرتے ہیں یہ پریکٹس بنی رہے ہم کرتے رہے تو وہ بھی ایکاؤنٹ میں کہ نہیں نہیں اس نے یہ کیا ہے حالانکہ بہاری جی جاؤ گے تو پردہ لگ جاتا ہے شنگاری ایسا ہے ایک دم فسے تو پھر نکلنے والا نکالنے والا کوئی نہیں ہے مہارا گوواندہ ہی ایسا ہے تو ہم اور آپ اپنے بہاری جی سے کیا کہہ سکتے ہیں بس ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں ہو میرے باں کے بہاری لائے تو اتنا نا کری ہو شنگار نظر توہے لگ جائے میرے باں کے بہاری لائے میرے باں کے بہاری لائے تو اتنا نا کری ہو شنگار نظر توہے لگ جائے گی مہارا نظر توہے لگ جائے گی نظر توہے لگ جائے موسیقی 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 دیکھو ان کا درشن ان کے درشن کو کروگے تو تمہارا من تمہارا مستق تمہارا آچرن تمہارا سب کچھ ان کے جیسا ہو جائے گا آپ کی شکل بدل جائے گی وہ جان ہے آپ جیسا سوچوگے جو دیکھوگے ویسی آپ کی آکرتی ہو جاتی ہے آپ کا سروپ ویسا ہو جاتا ہے جیون میں دھیان رکھنا آپ اپنے ایسٹ کو اتنا دھیاؤ اتنا دھیاؤ کہ آپ کو آپ کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کیا بات ہے آپ میں آپ کے گوویند کی چھوی دکھتی ہے یہی عشوریہ پریم ہے جب ہم ان کو دھیاتے ہیں تو کبھی وہ آپ میں دکھائی دیتے ہیں کبھی آپ ان میں دکھائی دیتے ہیں اور یہ درشن ہی جیون کا وہ درشن ہے جس درشن کو پرابت کرنے کے لیے کئی کئی جنموں کی بڑی بڑی یادترہیں کر کے آتے جا رہے ہیں سب تو دیکھئے آنند تو برس رہا ہے لیکن کیا کریں کال چکر اپنی گتی سے بڑھ رہا ہے لیکن آپ بلکل نشچت رہیں ابھی تو ہمیں بہت آنند سے بھگوان کی سندر لیلاؤں میں جانا ہے بھگوان بہنسوری بجانا سیکھے گئیہ چرانا سیکھے اس کے بعد ہیمنت رتو جس میں وست آورن لیلا اس کے بعد ہم لوگ گووردن نانچ جی کی درشن کریں گے تو آپ سب بنے رہیے سات بجے جب آپ کی ٹیلی ویجن سے کتھا لکت ہو جائے تو اس کو کھوجنے کے لیے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کی اور جانا پڑے گا آپ جیسے ہی سبسکرائب کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ روز کتھا کتھا کو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب تو کیا ہے لیکن بیل آئیکن لوگوں نے نہیں دبایا ہے اگر آپ بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والے جتنے پرسنگ ہیں کتھا پرسنگ ہیں بجن ہیں وہ روز آپ تک آٹومیٹیکلی مہت جایا کریں گے تو آپ لوگ کتھا کا آنند لینا چاہتے ہیں دوسرے جو بھی آنند لینا چاہتے ہیں آپ سبسکرائب تو کری رہے ہیں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں گے اس سے کیا ہوگا آپ کے پاس سیدھی سوچنا پہنچے گے اور آپ آنند سے بھر جائیں گے یہ بڑی کرپا تھاکورجی کہ آپ کے اور ہمارے اوپر ہو جائے گے تو جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کتھا کا مول دیش بکتی کا پرچار پرسار اند وشواس ختم ہو لوگوں کا پرماتما کی پرتی پریم جاکرت ہو اور اشور کو جانے اور ساتھ ساتھ مانو مندر سیواشرم کا وستار نرمان جہاں کئی کئی دین ہی نراشت بردجن جن کے پاس اپنی چھتیں نہیں ہیں جن کے پاس بھوجن نہیں ہیں یا جن کے پاس کئی کئی چیزوں کا ابحاو ہے ان سب کے لیے ایک سندر جلے میں بننے جا رہا ہے جس میں انے کو ان اسحائی جن وردجن کے رہنے اور جیون کو سکھ سے یاپن کرنے کے لیے ککش آدھی کا نرمان کیا جا رہا ہے جو کی سبھی بھکت جنوں کے سیوگ سے ہو رہا ہے اس میں ہزار راکھ لوگ کا سیوگ دعائیں کامنائیں اور آشیرواد جڑا ہے تو نشیت یہ سب کے جیون کو سندر کرے گا کلیان کرے گا آپ بھی اگر اس پرکلپ میں جڑ سکتے ہیں تو آپ کو ایک ای کام کرنا ہے جو ہمارے دیئے گئے نمبر ہے جو آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ نمبر دیکھ جن کا آسان طریقہ ہے کئی بار دھیان نہیں رہتا کاؤپی پین ڈھون تے رہیں گے آسان ہی سے آپ ان نمبر کو نوٹ کر لیجی کیا ہوگا یہ نمبر کیا کریں گے نمبر ایک کام کریں سب سے پہلا اگر آپ کے جیون میں کوئی ایسا ویکتی ٹکرائیا جس جیون میں اپ بڑی سمسی ہے تو آپ کے پاس اگر یہ نمبر ہوگا تو آپ مانم مندر فون کروگے کہ ہمارے سمپرک میں ایک ورد جن ہے اسحائی جن ہے ان کو ہم وہاں بھیجنا چاہتے ہیں آپ کرپا کر ان کے لیے جگہ نردارت کر دیں تو آپ سوچو صرف ایک کنی کرنے کا وہ آپ کے پاس ایک لاب ہے یہ نمبر بس رکھ لو اپنے پاس جیون میں کئی کوئی ٹکرا جائے گھر کے آس پاس ٹکرا ٹرین میں سفر کرتے میں ٹکرا بس میں آپ یاد ترہ میں کوئی ٹکرا جائے جس کے جیون میں بہت دکھ یا آپ کو لگتا ہو کہ نہیں ہم نے مانو مندر سیو شرم کے بارے میں سنائے اس وقت کو وہاں پہنچا جا سکتا ہے تو آپ اس نمبر کو نوٹ کریں کہ یہ نمبر کسی کے جیون میں کرانتی لا سکتا ہے سوچو ایک نمبر کسی کی جندگی بدل دے گا اور آپ سوچو آپ کو کتنا بڑا پنے مل جائے گا اس بچارے کے پاس اگر مان لیجی آنے کا کرایہ بھی نہیں ہے وہ ہم دیں دیں لیکن آپ یہ نمبر نوٹ کیجئے جس طرح کی سویدہ وہاں سے لانے تک کی جو بھی ہوگی وہ کی جائے گا لیکن تب ہوگا جب آپ کی پاس یہ نمبر ہو گا آپ اس کو بالکل پرائیورٹی میں آپ سیو کر کے رکھیں تو یہ کلے آنہ کرے گا تو آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں سب سے پہلا کار آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ وہاں آپ کے لیے اچھی سویدہ مل جائے دوسرا اگر بھگوان نے آپ کو یہ پیڑنا دی تو آپ بھومی دان کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے کال آ رہی ہیں جس طریقے سے لوگ اپنا ریزیسٹریشن کرا رہے ہیں نشت ہمیں اور بھومی کی ضرورت ہے تو اگر آپ بھگوان کی کرپہ آپ کے اوپر ہے بھومی ہماری بڑھانے رہے وہ ہو سکتا ہے پرتی دن جہاں رہنے والے لوگ ہوں گے ان کا بھندارہ ان کی پرشادی اس کے لئے آپ جوڑ سکتے ہیں آپ آشرم میں جو نرمان کاری ہو رہا ہے اس میں اپنا سی بہت بہت سادو واد رنگ گپتار ان کی فیملی کو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے جیون میں اتنا سندر بھاو آیا فون آیا کہ آپ جو بیٹ بنا رہے ہیں وہ کیا بنے گا کیسے بنے گا آپ بتائیں ہم کیا مدد کر سکتے تو ایسے ہزاروں کارے یہاں پر بھگوان نے آپ کو جو سک شم سادی آپ کو کر سکتے اور ککش نرمان کے لئے میں اس لئے کہتا ہوں کہ بھگوان کے دھام میں ککش نرمان کرنا بہت جیون کا بڑا کاری ہے نشیت آپ کے لئے بھی لاب پرد ہوگا اور ان کے لئے بھی آپ 51,000 روٹے کی گول ممبرشپ سے بھی جڑ سکتے ہیں جس میں ایک دن کا لنگر ہے ایک پیڑ کی سیوہ ہے ایک کس پھ بھومی کا دان ہے اور آپ بہت آنل کے ساتھ آج روٹی سیوہ سے بھی جس میں آپ کو برش میں پانچ دن دو لوگوں کے لئے یہاں رہنا آدھی تیادی سب نشب کر رہے گا آپ اکیس ہزار روپے کی آج روٹی سیوہ سے بھی جو سکتے کیونکہ جو لوگ یہاں رہیں گے ان کو روٹی بھی تو چاہیے بھوجن بھی تو چاہیے اکیس ہزار روپے کی آج روٹی سیوہ سے جن میرے پاس ابھی ابھی ٹیلی ویجن شکونتلا دیوی ٹبری ویجن آپ 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 کے اوپر بہت بہت کرپا ہو تھاکور جی کی شکونتلا دیوی ٹبری ویجن آپ جگت پور گٹک اڑی ساسے ہیں اور آپ نے یہ سیوہ ورند میں مانومند سیوہ شرم کو بھیجی ہے اکیس ہزار روپے کی سیوہ آپ جانتے اکیس ہزار اکیامل ہزار کی سیوہ ہوتی ہے اس میں ہم آپ سیوہ کرتے ہیں جو آپ کے گھر تک پہنچ تا ہے اور آپ سیوہ صرف یہاں نہیں وہاں گولوک میں رادہ رانی کے ریجسٹر میں لکھ جا رہی ہے کیونکہ یہ انہی کا چھتر انہی دھام ہے جائی سی بات ہے کہ سارے اکاؤنٹنگ وہی ہوگی ہم اور آپ تو چھوٹی موٹی اکاؤنٹنگ کر سکتے تو بہت بہت ساد اواز آپ کو ہماری اور سے آپ شکونت لہ دیوی ٹبری بال آپ ٹبری بال نگٹ جگت پر کٹ پڑی ساس ہیں تو بہت بہت ساد اواز آپ سب کو آپ اسی طرح کثہ اور کثہ کے پرسندگ سے جڑے رہیں تو میں پنہ آپ سے کہوں گا ابھی سات بجے رسارن ٹی وی پر ختم ہوگا لیکن آپ نرنتر کثہ وہاں میں بنے رہیے اور شری منوشری جی جو مارا یوٹیوب چینل ہے اس سے جڑیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور بجائیں دبائیں جس سے آپ کے پاس نرنتر سوچ رہے آنند ہوتا رہے تو بڑے بھاو سے بھاو شری اپنے درشن پورے کے پورے جتنے لوگ وہاں ہیں جو لوگ گوپی گوال ہیں ان کو دیتے کسی گوڈی میں بیٹھ رہے تو کسی گھر میں آگن میں بھگوان گھٹنے گھٹنے چل رہے تو کسی کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے بھگوان ایک لکھتی کا نمبر ختم ہوتا ہے تو دوسرا کھڑا ہوا ہے اس بات کی لائی ہے کہ ہم لے جائیں گے اور لائی تو اسی بات کی ہونے چاہیے کہ بھگوان تو ہمارا کم ہوگا ارثات ہم بھگوان کے کم ہوگی پورا جیون نکال دیتے ہم پوری دنیا کے ہونا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی سچا نہیں ہے اصل میں ہمیں بھگوان لوگوں کے لئے کہنا چاہتا ہوں آپ ان کو مانا بولیں مہامان بولیں اور ہم کہتے ہیں پرماتما اس بھید کو بھی تب آپ صحیح سے سمجھ سکتے جب آپ شاستروں کا عدیان کریں بینہ شاستر کو جانے بینہ شاستری عدیان کیے بینہ کسی یوگ کی وقتی کے جانکاری کہ بھگوان شری کرشن پرماتما ہی نہیں یہ پرم پرماتما ہے کیسے بھگوان شری کرشن گوال والوں کے ساتھ بیٹھ کے بڑے آنند سے ہسی کھیل کر رہے ہیں گوچ آرن چل رہا ہے کثہ آتی ہے مدومنگل کو بھیجا جا اپنے گھر سے کچھ کھانے کو لے آج تو کچھ لے کر نہیں آیا بھگوان نے سب کی پوٹنیا کھل والی سب اپنا کھانا کھول کر بیٹھے اور تب ہی مدومنگل کہتا ہے ٹھیک میں جا رہا ہوں وہ گیا گھر پہ دیکھا کچھ بھی نہیں تھا تاجہ پرانا مٹھا پڑا ہوا تھا پرانا مٹھا گھر سے لے کر آتا ہے اور آتے آتے وچار کرتا ہے کہ نہیں میں اتنا اتنا کرشن کنیہ کہا راجہ کا بیٹا اتنا سندر ہے کیا پیلاو میں کھٹا 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 اس کو اتنا یہ ہو گیا تو مدومنگل پیڑ کے پیچھے چھپ کر اس کو پیتے ہیں مدومنگل جو پیڑ سے چھپ کر وہ چھوٹی سی ہانڈی میں مٹھا اس کو پی رہے ہیں کتنے میں بھگوان